کچھ دن پہلے بہت سارے مسلم بھائیوں میں نے اسے بات کی تھی ہمارے سٹوڈیو میں آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ بی جی پی کے نیتا کپل مشرا نے جو بیان دیا اس سے جھگڑے شروع ہوئے اگر پہلے دن ان کو ایرسٹ کر لے تو شاید اتنا جھگڑا ہی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ریکارڈیڈ ہو کپل مشرا کا بیان تو میں اسے دیکھنا چاہوں گا یہ یہی چاہتے ہیں اسی لئے انہوں نے راستے بند کیا اسی لئے دنگے جیسا محول بنا رہے ہیں ہماری طرف سے ایک بھی پتھر نہیں چلائے اسی بھی ساہو ہمارے سامنے کھڑے ہیں میں آپ سب کے بھی حافتے یہ بات کہہ رہا ہوں ٹرمپ کے جانے تک تو ہم شانتی سے جا رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہم آپ کی بھی نہیں سنیں گے اگر راستے خالی نہیں ہو گئے تو ٹرمپ کے جانے تک آپ جعفر آباد اور چاندباد خالی کرواری تھے ایسی آپ سے بنتی کر رہے ہیں اس کے بعد ہمیں لوٹ رہے ہیں ٹھیک ہے بھارت مادا کی یہ جو راستہ انہوں نے کہا نا کی کیا گلت کہا بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی فیڑا یہ ہے کہ آپ راستے خالی کرا دینا راستے خالی کرا دینا نہیں تو ہم کو سویم اس کے لئے دھرنے پر درسن کرنے ہوں گے لوگ تنسر میں دھرنے پر درسن یہ سوافہ ایک رسے ہوتے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی ہم شانتی سے جا رہے ہیں اگر نہیں راستے خالی کیے تو ہم سڑک پر اتریں گے سڑک پر اتریں گے تو سڑک پر کیا اتریں گے ایک دم گھاتیار لے کا اتریں گے لوگ تامترک میں سڑک پر اتریں گے یعنی ہم آ کر دھرنے دیں گے پردرسن کریں گے اس کا مطلب یہ نکالا گیا کہ چوبیس تاریخوں جو دنگے ہوئے وہ اس تھمکی کا نتیجہ تھے سڑکوں پر اترائیں اور لوگوں کو مارا اس میں کہیں پر دنگے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بدنیتی اس کی پیچھے لکھائی دے رہی ہے اس اسٹیٹمنٹ میں مجھے ایسا کچھ نہیں دکھائی دیتا اور اتنے لوگ بیٹھے ہیں پوچھئے کسی کو دکھائی دیتا ہو کچھ سر آپ کی پائٹی میں ایک بہت کاس چیز ہے آپ ڈیفینس بہت اچھے سے کرتے ہیں سر کل صدر میں عمید صاحب جی نے بولا وہ وارس پتھان کے بارے میں تو بولیں گے پر وہ کبھی بھی کپیل مصرہ کے بارے میں نہیں بولیں گے کہ انہوں نے غلط کار کرا آپ بھی آپ یہاں پر بھی اسی کام کو کر رہے ہیں ویسے کپیل مصرہ کے بیان میں مجھے سڑک پر اتریں گے ایک مطلب یہ ہوتا ہے لوگ تانترک بیوستہ میں کہ ہم سڑک پر اتریں گے یعنی دھرنے دیں گے پردرسن کریں گے یعنی ہم لوگ تانترک طریقے سے پرشاہشن کے اوپر پریسر بیلڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب سارا جو کچھ چل رہا ہے یہ راستے جو روکے گئے ہیں یہ راستے کھولے جانے شایئے اس کا ارث لوگوں نے یہ نکالا اور واقعی میں بڑی سنکھیا میں لوگوں نے اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں گے لوگوں سے بات کریں گے تو مسلم سماجہ اس کے مند میں یہ ہے کہ کپیل مشتران جو کہا وہ ایک طرح کی دھمکی تھی ہم سڑکوں پر اتریں گے میں نے دیکھیں کیا پرشاہشن بنا اس میں میں نہیں آنا چاہتا لیکن جو کچھ بھی میں نے دیکھا ہے اس میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم دنگا بھڑکا دیں گے یا ہم ان کو مار ڈالیں گے کارڈ ڈالیں گے ایسا کچھ نہیں کہا ہے اس پر کیوں میں نے کہا پرشاہشن کیا بنا وہ بات الگ کی ہے یہ ایک پرشت پھومی ہے کیونکہ ان کے پہلے انوراک تھاکر پبلکلی کہہ چکے تھے دیش کے گتداروں کو گولی مارو سانوں گے دیکھیں ایسا چاہے جو بھی ہو میں اس نارے سے قطع ہی سامت نہیں ہوں میں اس سے سامت نہیں کوئی دیش کے علمچنکت سمجھائے کو وہ آتنگوانی کہے اتوہ کچھ بھی کہے گولی ماردنے کی بات کہے ایسا کچھ نہیں لیکن جو میں نے دیکھا انہوں نے اوپر سے نارہ لگایا گولی ماروں کی بات نیشے کے لوگوں نے کہی جو میں نے دیکھا یہ بات صحیح یہ لیکن وہ کئی بار لگایا جیسے انہیں مزہ آ رہا تھا ایسا نارہ لگوانی دیکھیں میں ڈیفنڈ تو نہیں کرنا چاہتا لیکن میں اتنا کہنا چاہتا کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اوپر بیقتی کھڑا رہتا ہے جب نارہ واجی یہ سلوگن لگواتا ہے کسی سے کبھی کبھی ایک آگ بات دو بار میس کر جاتا ہے اس کی آواز نیچے سے سنائی نہیں دیتی ہے لیکن جب کوئی سمجھدار بیقتی ہے دیکھ رہا ہے کہ نیچے سے آواز جو آنی شاہی ہے وہ نہیں آ رہی ہے بلکہ کچھ غلط آواز آ رہی ہے تو اپنے کو سودھار بھی لیتا ہے کسی کی شان لے لی جائے اس پرکار کناروں سے میں سامت نہیں اور رادنا چی پربیش فرما ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ذمہ دار بیقتی ہیں انہوں نے کہا کہ شاہید باگ کی لوگ آپ کے گھر میں گھج جائیں گے آپ کی محلاؤں کے ساتھ بلاکار کریں گے اپاکے لے جائیں گے میں ان سب ساری چیزوں سے بیقتی قطروں سے کرتا ہی سامت نہیں پربیش فرما نے کس طرح کا پروکیٹی ویان دیا کس طرح کی بات کی کس طرح آگ لگانے کی بات کی اس کو اپا دیکھ لیتے ہیں ڈلی کی جنتہ جانتی ہیں جو آگ آج سے کچھ سال پہلے کشمیر میں لگی تھی وہاں پہ جو کشمیری پنڈت ہیں ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ میں ریپ ہوا تھا اس کے بعد میں وہ آگ یوپی میں لگتی رہی ہیدر آباد میں لگتی رہی کیرل میں لگتی رہی آج وہ آگ ڈلی کے کونے میں لگ گئی ہے وہاں پہ لاکھوں لوگ اکھٹے ہو جاتے ہیں اور وہ آگ کبھی بھی ڈلی کے گھروں تک پہنچ سکتی ہے ہمارے گھر میں پہنچ سکتی ہے یہ ڈلی والوں کو سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا پڑے گا یہ لوگ آپ کے گھروں میں گھوسیں گے آپ کی بہن بیٹیوں کو اٹھائیں گے ان کو ریپ کریں گے ان کو ماریں گے اس لیے آج سمیہ ہے کل موڈی جی نہیں آئیں گے بچانے کل ہمیشہ جی نہیں آئیں گے بچانے آج سمیہ ہے آج اگر ڈلی کے لوگ جاگ جائیں گے تو اچھا رہے گا نہیں میں اس سے سامت نہیں سامت نہیں یہ شاہین باغ کے بارے بات کر رہے تھے اسی شاہین باغ کے بارے میں گررا سنگھ انہوں نے کیا کہا شاہین باغ آتم گھاتی حملہ وروں کا ڈڈہ بن گیا ہے سوسائیڈ بومبرز کا ڈڈہ بن گیا ہے میں نے الگ لوگوں کے مشاعر ہو سکتے ہیں سوچے ہو سکتی ہے لیکن میں سارمت نہیں ہوں ہماری سوچ بہتر پسٹ ہے لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان لوگ کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا پارٹی نے ان سارے لوگ کے خلاف جنہوں نے اس طرح کی باتیں کہی جو آپ کو بھی اچھی نہیں لگ رہی ہیں جو پارٹی کو بھی اچھی نہیں لگی سرکار کو اچھی نہیں لگی تو کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا ت covari 고م essentially پارٹی کو اس میں نہیں کوئی ایسی بات رہے جہاں پارٹی جہاں شک سمجھتی ہے اس کے خلاف کاروائی کرتی ہے